اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا کلیر خبروں کا سلسلہ بڑھاتوے خبر شامل کرتے ہیں بوانا سے وزیراعظم پاکستان عمرانہ کے احساس کفالت پروگرم کے تحت بوانا میں امدادی رکم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے گیارہ ہزار مستشک خاندانوں میں بارہ ہزار فیکاس کے حساب سے امدادی رکم تقسیم کی جاری ہے آج اسسٹنٹ کمیشنر بوانا رائے خورم شہزاد بٹی نے احساس کفالت سینٹر بوانا کا وزیر کیا تمام تار سہولیات اور انتظامات کا اجازہ لیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمیدے محمد افزر رومانہ سے عجیب الکل بوانا میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رکم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے گیارہ ہزار مستحق خاندانوں میں فیکاس بارہ ہزار کے حساب سے جو ہے وہ امدادی رکم تقسیم کی جاری ہے آج اسسٹنٹ کمیشنر بوانا رائے خورم شہزاد بٹی نے جو ہے وہ احساس کفالت سینٹر بوانا کا دورہ کیا ہے تمام تار سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا ہمارے ساتھ ہے اسسٹنٹ کمیشنر بوانا رائے خورم شہزاد بٹی سام مجود ہیں مزید سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس یہاں پہ احساس کفالت کیمپ سائٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بوانا میں اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے میں اس وقت وہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ خواتین کا کافی رش ہے لیکن الحمدللہ ہماری ٹیمیں یہاں پہ بڑی محنت کر رہی ہیں اور ریٹیلر ازرات بھی یہاں پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے ان سب کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ تمام کو جو ہے وہ باروقت فسیلیٹیٹ کریں ہم نے جو ہے وہ اولڈ لیڈیز کے لیے اور جو خواتین جن کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ ابھی سیپرٹ جو ہے وہ کاؤنٹر اسٹیبلش کر دیا ہے اور ساتھ ہم نے ریویو کے لوگ یہاں پہ ڈیپیوٹ کیا ہوئے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ آدھر ایجنسیز پولیس اور دیگر یہاں پہ کام کر رہے ہیں صورتحال بہتر ہے بس ابھی اس میں چونکہ رش کی وجہ سے تھوڑا سا منیج کرنے میں مشکل ہو رہی ہے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دو کیمپ سائٹ جو ہیں وہ بنا دیں کہ یہاں پہ اور ایک منگو آنا میں جب دوسری کیمپ سائٹ اسٹیبلش ہو جاتی تو اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی آجی بیلکور اسسٹن کامیشنر بھانا کا یہ کہنا ہے کہ ہم دو احساس کافالہ سنٹر بنانے کی کوشش کرنے ہیں ایک منگو آنا میں اور ایک بھانا میں تو یہاں پہ دسیل انتظامیہ کی جانب سے سکورٹی کے ساتھ ترین انتظامات کیے گئے اور رقم کی جو تقسیم ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل شفافیت کے ساتھ جاری ہے جی